صحابہ کے یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ حضور علیہ السلام اختیاراتِ تقوینیہ اور اختیاراتِ تشریعہ کے مالک ہیں یعنی آپ کو دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا کیے ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ نبی تو شریعت کی تعلیم دے گا شریعت کے احکام سکھائے گا دنیاوی حاجات میں نبی سے کیوں ہم سوال کرتے ہیں مسلمان کیوں سوال کرتے ہیں تو صحابہ کا عمل بتاتا ہے کہ دینی مسئلہ ہوتا دینی کوئی الجھن ہوتی تب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنا کوئی دنیاوی مسئلہ ہوتا طبی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے کسی لحاظ سے بھی ہوتا حضور کے پاس ہی آتے بخاری شریف کی حدیث پاک صحیح بخاری کتاب العلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور اپنے ہی واقعہ بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرا حافظہ جو ہے نا اس میں تھوڑا وہ خلل آ گیا حافظہ تھوڑا کمزور ہو گیا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اب حافظہ کمزور ہے تو ایسی چیزیں کھائے کہ جس سے حافظہ بادام پستہ وغیرہ یہ اور علاج ہوتے ہیں اس کے حکیم کے پاس جائیں مصطفیٰ کے پاس کیوں آئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ سے بہت ساری حدیثیں یاد کی تھی لیکن میں بھول گیا ہوں حافظہ میں کمزور ہی آ گئی ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں میں نے تو دین کا مسئلہ بتانا ہے یہ مسئلہ تو میرے پاس دنیاوی مسئلہ اس کو لے کر کیوں آئے حضور نے فرمایا ابسد رداء اپنی چادر کو پھیلا دو اب ابو حریرہ نے اکل کے گھوڑے نہیں دورا ہے کہ میں ان سے میں نے عفظہ مانگا ہے آپ کو مجھے کچھ کھانے پینے کا بتائیں کچھ اور بتائیں آپ چادر پھیلانے کا کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا ابسد رداء اے ابو حریرہ اپنی چادر پھیلا دو آپ نے چادر پھیلا دی پھر ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ فبسط تو میں نے چادر پھیلا دی فغرفہ بیدئی ہی اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ فغرفہ بیدئی ہی فی ہی حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ہوا میں اشارہ کیا اور میری جھولی میں اس کو ڈال دیا اب انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تو خالی ہاتھ نے کیا ڈالا نظر تو کچھ نہیں آرہا وہ جانتے تھے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ابو حریرہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے ہوا میں ہاتھ پھیلا دیا اور میری چادر میں ڈال دی اور فرمایا دمہو اے ابو حریرہ سینے سے لگا لو تو میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سینے سے لگایا فدممتوہو میں نے سینے سے لگا لیا حضور علیہ السلام کی عطا کیا تھی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا اس کے بعد میں کچھ بھولا ہی نہیں